کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے سارا واقعہ بتایا تو سب سے پہلے آپ کی جو تزدیق کی وہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور آپ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن پیر شریف کو وحی نازل ہوئی اور آپ نے پیر کے دن نماز پڑھی صبح میں آپ نے نماز پڑھی اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں نماز پڑھی جب آپ تبلیغ کے لیے بہار جاتے کفار آپ پر پتھر برساتے آپ کو گالیاں دیتے اور آپ کی باتوں کو جھٹلاتے آپ تھکے ہارے گھر آتے تو یہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غم خواری کرتی آپ کی حمد بنداتی آپ کو حوصلہ دیتی آپ کے تسکینِ قلب کا سامان کرتی آپ کو ڈھارز بنداتی اور آپ سے کہتی آپ سچے ہیں آپ کا دین غالب آئے گا اپنے شہر کی مدد کرتی میں جو آج ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں کیا آپ آج اپنے شہروں کی مدد کرتی ہیں کیا آپ کے شہر جب گھر سے کئی باہر سے تھکار کے کوئی کاروباری وجہ یا کوئی کاروباری ٹینشن سے گھر آتے ہیں کیا آپ بھی اپنے شہروں کی اسی طرح دادرسی کرتی ہیں غم خواری کرتی ہیں تسکین دلاتی ہیں حوصلہ بڑھاتی سوچئے ام المومنین تمام مومنین کی ماں سرکار علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے طریقہ دیکھئے ان کا اور اتنی بڑی خاتون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے آنے سے پہلے بھی بزنس کیا کرتی تھے ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب شہر تھکا ہارا لوگوں کی باتوں کو سن کے گھر تشریف لائے تو ان کی حمد بند آئی اور ان کو کہا گھبرائیے نہیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے گھبرائیے نہیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شہروں کے جیسے بھی حالاتوں اپنے شہروں کا ساتھ دیں اپنے شہروں کی حمد بند آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ مکت المکرمہ میں کئی نکاہ ہوا کرتے تھے ایک شہر کئی نکاہ کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی دوسرا نکاہ نہیں فرمایا آپ نے دوسرا نکاہ نہیں فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ام المومنین ہیں یعنی تمام مومنوں کی باہ ہیں دوسری خصوصیت کہ آپ تمام سعادت اکرام کی نانی ہیں یعنی خاتم انہیں جنت جگرگوش ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آل رسول کا سلسلہ چلا تو فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی ہے آپ جنتی عورتوں میں جو فضیلت والی عورتیں آپ ان میں شامل ہیں جو جنتی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار ہیں جس میں حضرت خطیجت القبرة رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت oughمران رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے نکاح ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا جن سے اللہ نے نکاح فرمایا اس میں ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسیہ بنت مزائم اور موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم کی بہن کلسوم اور عمران بنت مریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ پچیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اتنا طویل عرصہ کوئی ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نہیں رہیں آپ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مبارک کے تقریباً دس سال تک حیات رہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہوئیں تمام اولادیں ہوئیں ماں سوائے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سے ہی تمام اولادیں ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہت المکرمہ میں ہوا اور جنت المعلا میں آپ کی تتفین ہوئی اللہ عزو جل کے آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو ناظرین ام المومنین ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتا بے انتا فضائل و کمالات ہیں لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دل جوئی ہمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امہات المومنین کے ساتھ کے سامنے بھی تذکرہ فرماتے تھے اور کہتے تھے ختیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس وقت مدد کی جس وقت لوگ میری مدد نہیں کرتے تھے ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس وقت تصدیق کی جس وقت لوگ مجھے جھٹاتے تھے ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت دھارز بندائی جس وقت لوگ مجھے میری بات نہیں سنتے تھے مجھے ماننے کو تیار نہ تھے تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اندر ہمیشہ ایک سنت بھی بتاتے ہیں اور ایک وظائفہ بھی بتاتے ہیں آج جو سنت بتائیں گے ہم جو سنت ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پروگرام کی کوشش یہ ہے کہ ہم آپ سے وہ بات کہیں جو آپ کی روٹین میں شامل جو آپ روزانہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نئے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اسے سنت کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ڈھال لیں گے تو اس کا آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور جو بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے رسول بھی حاصل ہوگا تو آج کی سنت ناظرین آج کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جوتا مبارک پہنتے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنتے اور جب اتارتے تو پہلے الٹے پاؤں سے اتارتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جب چلا جائے تو جوتوں کو جوتوں سے آواز آئے جب پیر پٹک پٹک کے چلا جائے تو ہم جوتا ہم بھی پہنتے ہیں جوتا ہم بھی اتارتے ہیں تو ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے تو اسے جھاڑ لیتے تھے یعنی اس کو دیکھ لیتے تھے کہیں موسی جانور جیسے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھپکلی یا وغیرہ اندر نہ ہو تو ہمیں بھی جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے اس میں فائدہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جاتے تھے تو بستر بھی جھاڑ لیا کرتے تھے ہم بھی بستر پہ جاتے ہیں تو اپنے بستر کو صاف کر لیں جھاڑ لیں تو یہ اس طرح ہم سنت پہ عمل کریں گے طریقہ نبی پہ عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کا ثواب ملے گا وظیفہ ہم آج کا بتائیں گے جب نکسیر چھوٹ جائے یعنی کہ ناک سے پانی ناک سے خون بینا لگ جائے تو فوری طور پہ نکسیر کیسے بند ہوتی ہے اس کا کیا وظیفہ ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جب نکسیر چھوٹ جائے شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتے سے یعنی پیشانی سے لکھتے ہوئے ناک تک لے کر آئیں انشاءاللہ ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم